بھارتہ انتہ پارٹی نے چکراتا سے جوبین نوٹیال کے پتا کو اپنا کینڈیٹ بنایا ہے میرے ساتھ خود موجود ہیں جوبین نوٹیال جوبین جی یہ بتائیں کہ جب پتا کو ٹکٹ ملا تیاری بہت سالے سے آپ لوگ کر رہے تھے جو انسار میں ہم نے دیکھا ہے آگے کی کیا رنیٹی ہے آپ لوگ کے اور کیا فوز کر کے پتا جی جو ہے دوبارہ سے راجنیٹی میں سکریے ہوئے ہیں پہلے بھی کئی پدوں پر رہے ہیں لیکن اب کینڈیٹ کے طور پر وہ چناؤ لڑ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن تھا یہ ہم لوگ نے تب لیا جب ہم کرونا کال میں لوگوں کی فرسٹ ویب میں مدد کرنے گئے ہمیں کرونا کال میں یہ ریالائز ہوا کہ وہاں پر واقعی ایک الگی دور ایک الگی وقت چل رہا ہے 21 سری تو بالکل بھی نہیں لگی اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک جو ہم لوگ راشن بات رہے ہیں جو وہاں پر لوگ جس طرح سے ہم مدد کر رہے ہیں وہ ایک temporary solution ہے اگر permanent solution کرنا ہے تو وہاں پر leadership correct کرنی پڑی گی leadership correct نہیں ہے اس لئے شاید اتنے سارے سوال اٹھتے ہیں وہاں کی education پر وہاں کی hospitals, medical facilities پر وہاں کے youth, employment, migration پر مجھے لگتا ہے کہ ان سارے سوالوں کا جواب ہے میرے پیتا میں نے اپنی خود کی life میں دیکھا ہے انہوں نے کس طرح سے پرباہ ڈال کے چھوٹے سے بیچ کو اتنا بڑا پیڑ بنا ہے تو وہ ایک سکشم انسان ہے چھیتر کا بھلا کرنے کے لئے اور یہ لڑائی ایک راجنیتک لڑائی نہیں رہ گئی اب یہ لڑائی جون سار کی لڑائی ہے جون سار باور کی لڑائی ہے اگر آپ لوگ وکاس چاہتے ہیں تو آپ right contestant کو لے کے آئیے اگر آپ لوگ وکاس نہیں چاہتے تو ہم تو پہلے بھی سنگیت کر رہے تھے آگے بھی سنگیت کریں جون سار بھائی ہم نے آپ کے سنگیت میں بھی دیکھا ہے جون سار کے لئے آپ نے بہت کچھ گایا بھی ہے لکھا بھی ہے لوگوں نے سنا بھی ہے ایک پارٹی کے نیتا دوارہ یا یہ کہیں کہ کانگریس پرچاسی وہاں پر لمبے سمیسے بنے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ کمیاں ہیں وہاں پر اور کیا کچھ ہونا چاہیے جو اب تک نہیں ہوا ہے وہاں پر دیکھیں میرے پتا بہت اچھے سے اس بات کو بتا پائیں گے کہ کیا کیا وہاں پر کس طرح سے کمیاں ہیں مجھے بیسکلی انگلیوں پر یہ پتا ہے کہ وہاں پر میڈیکل فیسلیٹیز نہیں ہیں آپ چکی جاتے رہے ہیں جون سار بھائی اور گاؤں بھی ہے آپ کا گھنی ہے اگر آپ ڈیٹیل کی بات کریں تو وہ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر میڈیکل فیسلیٹیز ایڈوکیشن فیسلیٹیز وہاں پر ٹرائیول ان کمیونکیشن نہیں تھا پہلے وہ بیٹر ہو گیا سڑکے گئی ہیں بی جے پی نے سڑکوں پہ بہت اچھا کام کرے دیکھئے جب میں ایک بہت بڑے منچ پہ جاتا ہوں جیسے کپل شرما شو ہو گیا یا یہ سارے تمام عورڈ شوز ہو گئے میں اکثر وہاں جا کے کہتا ہوں لوگوں کہ میں جون سار سے بلانگ کرتا ہوں بڑی خوبصورت جگہ آپ آئی ہے یہ آپ کو جون سار دکھاتے جب کرونا ویپ کے ٹائم پہ میں گیا پہلی بات جون سار کا درگم ستھی دیکھ کر کے مجھے لگا میں کہاں بھولا رہا ہوں لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ کو صدارنے کا وقت آ گیا اور یہ صرف ہماری مانگنی ہے یہ عام جنتہ کی مانگیں وہاں کے لوگوں کی مانگیں سب وہاں پر نیا پتیاشی چاہتے ہیں نیا فیش چاہتے ہیں نئی اممانگ چاہتے ہیں اسپیشلی دی یوت مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اس لئے آیا ہے کیونکہ وہاں پر بہت ساری کمیاں ہیں اس علاقے میں بہت ساری کمیاں ہیں اس لئے وہاں پر نئی سوچ کی مانگ پری جاری ہے کیونکہ وہاں پر وکاس نہیں ہو پا رہا تو میرے خیال اسی لئے میرے پتا شیرام شرنوٹی لیکن نام بھی رام ہے تو مجھے لگتا ہے جیت بھی بھگوان رام کی طرح آخری سوال میرا یہ ہے کہ یوت کیوں کیا کہیں گے ایک بہت بڑا تپکہ ہے جو آپ کے ساتھ جوڑا ہوا آیتا ہے جو انسار کا کہلیں یا دیس کے انہیں حصوں کا کہلیں جب لوگ ووٹ کرنے جائیں گے تو کیا سو سمجھ کر جائیں کیا دماغ میں رکھے ہیں جو انسار کے لئے جب ووٹ کریں تو دیکھئے یوت سے میری صرف ایک لوتی اپیل یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھ سے جوڑے ہیں آپ کا میرا جو ریلیشن ہے وہ بی جے پی کانگریس کا نہیں ہے وہ کسی جاتی بات کا نہیں ہے وہ سنگیت کا رشتہ ہے اور میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مددان کریں اور زیادہ سے زیادہ جاگروپتہ رکھیں اور جاگروپتہ پھیلائیں کہ آپ کے اور آپ کے چھیتر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے کون کریکٹ کنٹیسٹنٹ ہیں کہ جو بھی آج آپ بوئیں گے وہ آپ کو اگلے پانچ سال تک کٹنا مجھے لگتا ہے یہ جو اگلے ایک ڈیڑھ مہینے کا وقت ہے یہ سارے کام بند کرنے کا وقت ہے اور یہ سوچنے کا وقت ہے کہ آپ کو کس طرح کا پرتیاشی آپ کے چھتر کے لئے چاہیے اتراکھنڈ کے اگلے دس سال بہت ضروری ہیں مجھے لگتا ہے بہت وکاس ہو سکتا ہے اتراکھنڈ میں only اگر ہماری leadership اور bureaucracy ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چل سکیں اور ہمیں ایسے leaders چاہیے جن کو bureaucracy کو ہینڈل کرنا آتا ہوں اور جن کو bureaucracy ریسپیکٹ کر سکیں اور ساتھ میں مل کر کے سرکاہ چلئے پیتا جی کے لئے کوئی theme song تیار کر رہے ہیں چناؤ کے لئے دیش کے لئے تو بہت گاتے ہیں لوگوں کے لئے بہت گاتے ہیں مجھے لگتا ہے جتنے بھی گانے میں نے آج تک گائے ہیں وہ میرے پیتا جی کے تیار کرے ہوئے ہیں آپ سب کے لئے یہ بہت بہت دنیوار تو یہ تھے جبوئی نوٹیال ابھی ان کے پیتا رامسرن نوٹیال سے بھی بات کریں گے کہ آخر کار جونسار کے لئے انہوں نے کیا پلان کیا ہے اور چناؤوں میں کن مددوں کو لے کر گے وہ جنتہ کے بھی جا رہے ہیں تو جبوئی نوٹیال کو آپ سن رہے تھے میرے ساتھ موجود ہے ان کے پیتا رامسرن نوٹیال اور سریعے بتائیں کہ چکراتا سے آپ کو بڑی جمہ داری جی گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کس طرح کی رن نیتی ہے کیا پلان ہے چناؤں لڑنے کا اور کتنا بھروسہ ہے کہ جنتہ اس بار بھروسہ کرے گی آپ پر رن نیتی بن چکی دو سال سے رن جیتی بن رہی ہمارے پارٹی کی پنہ پرمک سے لے کے بھو تدیعکس اور بیدان سوازتر تک تمام سنگٹن کھڑے ہیں ہمارے چار منڈل ہیں ساتھ ہمارے مورچے ہیں منڈل ستے پر تمام اپنے کام سے پہلے ہی لگے ہیں تیاری ہو چکی ہے مجھے پارٹی نے مجھ پر بھروسہ جتایا ہے میں پارٹی سیسن دیتیوی کو بہت بہت دنیواد دینا چاہتا ہوں بہت آبار کرنا چاہتا ہوں اور میرا بسواس ہے کہ ہمارے یوار مکنونتری آدمی سید دھامی جی وہ ایک کرشمیٹک چہرہ ہے جنہوں نے یہاں پر بہت علم سمیں میں کافی اوجنا ہے کافی ایک طرح سے ارجہ پردیش کے لوگوں میں بھری ہے ان کی لیڈرشپ ہے تو ہم کام کریں ہم اس چیٹ کو جتا کر لائیں کون سے پرمک مددے آپ کے ہونے والے ہیں جو جنتہ کے بیچ میں جا کر کے آپ کہیں گے بیروجگار پلائن یہ سب سے بڑی سمجھیاں ہیں سواست ماتائے بہنیں سڑکوں پہ پولوں پہ گاڑیوں میں ڈیلیوری دے رہی ہیں کئی بہنیں کئی بہنیں جو ہے وہ مرت ہو جا رہی ہیں راستے میں سامپ کے کاٹے کا آج تک ایک بھی آدمی جہاں تم نہیں پہنچ پائے پہنچتے راستے میں ڈیت ہوئی تو یہ مولبو سویدہوں کے لیے آج پیشتر سال کی آجادی کے بعد اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں بکاس کیا ہے یہ چناؤ کانگریس پارٹی اور جنتہ کے بیچ کا چناؤ ہے رامسنڈ نوٹیال تو ایک چوکیدار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میری گارجن ہے ان کے گارجن شپ پہ چوکیدار چناؤ لڑے گا لیکن سامنے جنتہ ہے جنتہ حساب مانگنا چاہتی ہے 65 سال کا دس سال منتری رہے دس سال جلہ پنچات رہے یہیں پر رہے اسی راجی میں اس راجی بنتے ہوئے تو اس کا حساب دے دیجئے جنتہ پہ کچھ یوج نہ ہے تو گناہ دیجئے نا بیدھا ایک نیدی نگد نگد پوری نگد نکال لیے ہیں نگد بیڑرو کر لیے اور وہ تھیلے لے کر کے آج کل بانٹ رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی اپنے چہتوں کو وشیداروں کو یہ کیا بات ہے بہت بہت دنے بات تو رام شرن نوٹیال تھے چکراتا سے آپ انہیں بی جے پی کے امید بار کے طور پر چناؤ لڑتے ہوئے دیکھیں